جن کا تعلق جامعہ لاہور الاسلامیہ کا ڈٹون لاہور سے ہے میری مراد ہے تلہا خلیب بن خلیل احمد وہ مائک پر تشریف لائیں اور آزادی کے اسلامی بلی تقاضے آپ کے سامنے اس عنوان پر تقریر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نسدعین و صل اللہ علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاہ و امروا بالمعروف و نهوا علی المنکر و قال شاعر ابتا قائد آزم کے مقاسد کی زمین خاب اکبار کتابیر دل آبیس و حسین تیری میٹی سے فیروزا ہے عقیدت کی جبین تو ہے کہ خون شہیدہ کا امین صدر علی وقار آج سے چہتر برس قبل جب ہم نے برے صغیر کو دو ٹپڑے کرنے کا فیصلہ لیا تو اس وقت ہمارے پیشنگاہ کوئی چیز نہ تھی فقط اس کے کہ جس قوم سے ہم الہدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں اس قوم سے نہ ہماری ثقافت ملتی ہے نہ سیاست ملتی ہے نہ مزحب ملتا ہے نہ تمدن ملتا ہے حضراء صدر علی وقار پھر ہم نے اس اختلاف کی بنجاد پر ہزاروں گردنیں پیش کی لاکھوں ہجرتیں کرنی پڑی پھر صدر علی وقار میں یہ بات کیوں نہ کہتو نہیں ملا وطن پات تحفے میں ہمیں ہزاروں دیپ بجے تو یہ چلا چلا صدر علی وقار آگو خون کی اس ہولی کے نتیجے میں ملے بالی اس آزادی نے مجھ سے اور آپ سے کیا تقاضی کیے آئیے ان کی طرف نظر دڑاتے ہیں سب سے پہلا تقاضی اسی نعرے میں پنہا ہے جس نعرے کی بنیاد پہ ہم اپنے بچوں کے لاشے نیزو پہ لہراتیں چھوڑ کر کے آگئے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جب اس نعرے کو میں نے سیرتِ نبی ایک کائنات میں تلاش کیا تو مجھے نظر آیا کہ کائنات کا محبوب پیغمبر جب مکہ فتح کر کے خانہ کعبت اللہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور تین سو ساٹھ بطوں کو گرا کر کے رہتی دنیا کو یہ پہام دیتا ہے یاد رکھو اسلامی ریاستوں کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر میں نے قرآن سے پوچھا کیا آپ کے پاس بھی اسلامی ریاست کے کوئی تقاضے ہیں تو قرآن نے بربلا کہا صدرِ آلی وکار آپ بھی جانتے ہیں کسی بھی قوم کو مضبوط رہنے کے لیے چار نظاموں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے شخصی کردار کی ضرورت ہوتی ہے اس کے نظام معیشت کی ضرورت ہوتی ہے اسے نظام معاشر کی ضرورت ہوتی ہے پھر اسے عطل و انصاف کے نظام کی ضرورت ہوتی ہے قرآن نے بڑی خوبصورتی میں دو جملوں میں ان سارے نظاموں کو بیان کر دیا قرآن کہتا ہے جس کو ہم آزادی برشتے ہیں ان کا پہلا وصف ہے وہ نماز کو کان کرنے والے ہو میں نے کے ریاست سے نماز کا تعلق ہے تو قرآن برشتہ کیا اٹھا ان السلات تنہا عن الفشائی والمنکری والبخش یہ نظام نماز کا جو ہے یہ تو تمہیں شخصی کردار مہیہ کرنے والا ہے میں نے قرآن سے نظام معیشت کے بارے میں استفسار کیا تو قرآن نے وآد وزقا کہہ کر اپنے نظام معیشت کی اساس میرے سام نے تصویر بنا کے کھڑی کر دی صدر علی وقار میں نے قرآن مجید سے نظام معشرت کے بارے میں پوچھا کیونکہ ہر قوم کا جسم کردار کی روح پر کھڑا ہوتا ہے قرآن نے کہا جس قوم کو ہم ساتھی بشتے ہیں ان کے مشندگان ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرنے والے برائی سے روٹنے والے ہوتے ہیں کون تم خیر امہ اخر جدل ناس تم حالے لیے بہترین ہونے کا میار یہ ہے تم لوگوں کے لیے نکل کر کسی کو نیکی سے نیکی کی تلقین کرو کسی کو برائی سے منع کرو میں نے عدل کے نظام کے بارے میں پوچھا تو داود علیہ سلام و مسلیم کو دیئے گئے اصول کو میری شریعت کا جز بنا کر اصول بنا کے پیش کر دیا یا داود اینا جعل اللہ کا خلیفت فی لغزی فحکم بین الناس بالحق اے داود خلافت تو ہم نے دی ہے نا جب بھی کسی اقساط کسی خلق خدا پہ فیست کا حق آئے تو حق بیان کرنا ہا میری شریعت میں حق یا رب کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے صدر علی وقار نبی کے فرمان سے مجھے اپنے ملک ملی تخاظر کی جان آئی من تشبہ نبی کے اس فرمان سے مجھے اردو کی مظلومیت نظر آئی اپنے تحزیب اور تودم میں ملاوت نظر آئی اپنی ثقافت اور سیاست میں اگری سامراج کی مگمرانی نظر آئی صدر علی وقار کہنا میں چاہتا ہوں آج بھی اگر ہم ان تخاظر پہ عمل کر لے وہ وقت دور نہیں جب زمین اپنے سارے خزانے ہمارے قلبوں میں نشاور کرے آسمان رج کی برکتوں کا حق نزول کرے اور ہمائے آپ کا نالا گن گن آئے پاک سرزمین شاد بات کشور حسین شاد بات تو نشان ازم علی شاہ ارز پاکستان والسلام علیکم ورحمت اللہ وراد زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل